حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کو اس امت کا خلیفہ منتخب کیا ایک حدیث پیش کرتا ہوں حضرت عثمانِ غنی کی فضیلت کا آپ اس سے اندازہ لگائیے امامِ احمد رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی کتاب فضائل السحابہ میں صحیح سنت کے ساتھ لائے ہیں اور بہت ہی اہم اور بہت پیاری حدیث ہے آئیے میں وہ حدیث آپ کو سنا دوں جسے امامِ احمد رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل السحابہ میں صحیح سنت کے ساتھ لائے ہیں اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارحم امتی ابو بکر میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ اور میری امت میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر فاروق ہے وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عُثمانُ اور میری امت میں سب سے سچی شرم و حیاء والے عثمانِ غنی ہیں وَأَعْلَمُهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَازُ بْنُ جَبَلٍ اور میری امت میں حلال اور حرام کی سب سے زیادہ جانکاری حضرت معاذ بن جبل کو ہے وَأَقْرَوْهَا لِكِتَابِ اللَّهِ عُبَيِّن اور میری امت میں قرآنِ کریم کے سب سے بڑے قاری حضرت عبی بن کعب ہیں وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِدِ زَيْدُ بْنِ ثَابِتٍ اور میری امت میں فرائض یعنی علم وراست کے جو احکام ہوتے ہیں اس کے سب سے زیادہ جانکار اور اس کے سب سے بڑے عالم حضرت زید بن ثابت ہیں وَلِكُلِّ اُمَّتٍ أَمِينٌ اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے وَأَمِنُهَا زَهِ الْأُمَّتِ عَبُوْ عُبَيْدَتَ عَبْنُ الجَرَّاهِ اور میری امت کے امین حضرت ابو عبیدہ ابن جر رہا ہے محترم ناظرین اے کرام اس صحیح حدیث کے ذریعے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان گنی کا کیسا مقام بتایا کہ ان کی شرم و حیاء کو اس امت میں سب سے زیادہ سچی شرم و حیاء والا ان کو بتایا